ان لوگ آئے ہیں پیرے گھرز پیرے گھرز یہ نا ویسے یہ وہ کنوں ہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گسل دیا گیا تھا یہ ہے سارا کنوں اور یہاں پہ یہ اوپن بھی ہے اور یہاں پہ پانشانی بننا علاؤ بھی ہے وہاں یہ ہے مسجد خندق جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مکہ کی گورنر بنے تھے جنگ کے اسی سال بعد تو انہوں نے یہاں پہ یہ سات مسجدیں تعمیر کروائی تھی موسیقی اسم علیکم گائز برکم بیکٹو نو ویلوگ تو کئیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب بائی کھریے سے ہوں گا الحمدلیل الہ بلکل ٹھیک 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 ہے آج کا ویلوگ رانہ صاحب کی فرمائش پر سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ ابھی کوئی موڈ نہیں ستارٹ کرنے کا ابھی رات کے تقریباً 2 ڈائی تین بجھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ آئے ہیں سٹار بکس کفی پینے کے لئے ٹھیک ہے اور رانہ صاحب نے کہا بلوگ سٹارٹ کرو کل والے ولوگ میں آپ نے کہا کہ AAPA because coffee pending ہے ٹھیک ہے آج رانہ صاحب نے کوفی پلا دیا جی اچھا ہے سٹار بکس اور رانہ صاحب نے کہا ہے ہ وجہ پلا دیا جی رہا قال جی اچھا لیا بنایا جی اور اللہ نے کہا کہ جی رانہ صاحب کو ف خوری نہیں پلاؤے چیز ہے ملجی پیتا مجھے اتنے ڈی ای مہا گیا ہیں جی ایک ہوا سٹار straw با دی آہو رانا صاحب نے کوفی پلا لی ہے عویس ہامید یہ سارے آگے جا رہے ہیں رانا صاحب عویس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کوفی نسیب ہو گیا وہ رانا صاحب نے نہیں پلا ہی وہ ہم نے خود بھئی میں نہیں پلا ہی ابھی اسیر مجھے بفت کر رہے ہیں چلے کنجے چھوٹ مارے ہیں چلے کوئی نہیں تو نے نہیں پلا ہی ٹھیک ہے وہ ہم نے خود پیا رانا صاحب نے صرف 22 ریال روپے دیا چھبیس ریال کی کوفی ہے نہیں بھائی آپ کو یہ دوبارہ مجھے یہاں سے کانے ہیں ساری میں نے بھائی کیوں آپ کو نہیں پلا ہی رانا صاحب لوگ میں کہے ہیں میں نے کافی پلا ہی میں نے کہا 26 ریال کی کوفی رانا صاحب نے صرف 22 ریال دیں گی بات نہیں میں آپ کی سنتا بات چھپی تو سپیکنگ اللہ رفیض رام سے رام سے حرم کی سامنے ماشاءاللہ حرم ہے ٹھیک ہے حرم کے بلکل سامنے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں ابھی رات کے رگرمنٹ ڈائی بجھ رہے ہیں ابھی کچھ مارکٹ جو ہے وہ کھلی ہوئی کچھ کافی زیادہ دکانیں بند ہوگی ہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اپنے ہوتل باقی ادھر ہے جوٹا کتنا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے ہوتل ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ صبح ہم لوگ نے جانا ہے مدینہ کی زیارتوں میں رانا صاحب اکیلے اکیلے ہوا ہے رانا صاحب کوئی جیسے نہیں کروائی اس نے فائش کے ہوتل نہیں دی ہے ہم نے خود اس کی پہلے تو بھئی یہ بڑا اپنے مارکہ مار ہے اگلے کی جیب سے پیسے نہیں لکھالنے ابھی اویس اور رامیس آگے جا رہے ہیں بچ 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 لڑنا نہیں لڑنا نہیں کوفی ہم لوگ نے پی لیا ہے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ہوتل جا کے ریش فغیرہ کرتے ہیں سوتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے صبح ہم لوگ کی ہو چکی ہے سوک ہم لوگ اٹھ گئے ہیں فرش فغیرہ ہو گئے ہیں ابھی ہمارے اوبر والے بھائی جنہوں نے ہمیں زیارات پر لے کے جائے ہیں مدینہ ہمارا ادھا گھنٹہ ہو گیا نیچے ویڈ کرے ہیں بھائی تمہاری میر برنی آجو آگیا آگیا ایک منٹ آگیا اویس نیچے چلا گیا ٹھیک ہے میں اور اویس بھی ریڈی ہو چکے ہیں حامید صاحب ہمیں گئے ہیں تو نکلتے ہیں بھائی جن فٹ چلو بھائی حامید ہم لوگ جا رہے ہیں آجا نیچے آجا جلدی چلو بھائی چلتے ہیں حامید خود ہی نیچے آجاتا ہے چلو بھائی آگئے ہم لوگ اوہد پہاڑ پہ یہ سامنے جبلہ روم ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے 35 تین اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے آپ نے ہلنا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہاں کھڑے رہنا جب تک جنگ جیتنا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے بعد جب انہوں نے مالے گنیمت باڑھنا شروع کیا علمہ وسلمہ مسلمان جو ہے وہ فتح ہے آپ ہو گئے تھے لیکن جب مالے گنیمت جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا تو وہ سارے تین انداز اوپر سے نیچے اترنا شروع ہو گئے مالے گنیمت لینے کے لئے اور پیچھے سے جو ہے حملہ ہو گیا اور اس جنگ میں تقریبا تقریبا پچھتر جو ہیں ہمارے تیہتر بہتر سابع کے نام ہیں ایک حضرت امیر حمدہ ہے اور اس کے ساتھ دو اور بڑے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹل پچھتر افراد جو ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دعات مبارک جو ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے تھے اس میں فتح ہوتے ہوتے جو مسلمان ایٹ دی اینڈ پہ جا کے ان کو شکست ہوئی تھی تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں یہ سامنے قبرستان ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے ہم لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ لگے ایک زیارت ہو گی ہم لوگ ابھی چلتے ہیں ہم لوگ اپنی دوسری زیارت پر اگے ہم لوگ اپنی سیکنڈ زیارت پر یہ ہے مسجد قبلان دو قبلوں والی مسجد یہاں پہ صحابہ اکراب نے دو قبلوں کی طرف پہ کر کے نماز پڑی تھی کیونکہ مسلمانوں کا جو پہلا ہے قبلہ وہ تھا مسجد اقصہ فلسطین بعد میں جو سیکنڈ قبلہ وہ ہمارا ہوا کھانا کا پاک یہ ہے مسجد قبلہ دو قبلہ والی مسجد چلتے ہیں اندر ہم لوگ جا کے نوافل وغیرہ یہاں پہ کوئی بھی ہے ٹھیک ہے دو نفل کہتے ہیں ادا کرنے چاہیے ہم لوگ بھی چلتے ہیں جا کے نوافل پٹھتے ہیں شکر الحمدللہ موافل میرا ادا کرنی ہے چلتے ہیں ہم لوگ اپنی تیسری زیارت پہ پہلے نیسے چلے گئے ہیں میں بھی چلتا ہوں یہ ہے مسجد خندق جب خاندد عمر بن عبدالعزیز مکہ کے کورنر بنے تھے جنگ کے اسی سال بعد تو انہوں نے یہاں پہ یہ سات مسجدیں تعمیر کروائی تھی ٹھیک ہے اور بیسکلی جب پانچ ہجری کو قریش مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا تھا تو اپنا دفاع کرنے کے لیے یہاں پہ خندق خدوائی گئی تھی ٹھیک ہے اس وجہ سے اس جگہ کو جو ہے وہ خندق کہتے ہیں یہ سارا بسکلی وہ پوائنٹ اور یہ مزیدیں بنی ہوئی ہیں اور یہ سامنے مزید فتح ہے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نفل ادا کیے تھے ہم لوگ بھی چلتے ہیں اندر جا کے اندو حفل پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ ساری مزید شکر الحمدللہ اندو حفل وغیرہ ادا کر لی ہیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح سے پہلے دعا کی تھی گزوہ خندق سٹارٹ ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یہاں پہ فتح کی اور الحمدللہ پھر یہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب ہوئی چلو گئی آگے ہم لوگ اپنی چوتھی زیارت پہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کا گھر اور یہ ہے کونہ آپ کو یہاں سے زیارت وغیرہ کروا دیتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ 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 کڑکیاں وغیرہ بند ہوئی ہیں دروازیں وغیرہ بند ہوئی ہیں اندر کھر لازر نہیں آسکتا باہر سے ہی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سارا حضرت بی بی فاطمہ کا گھر یہ ہے مسجد جمعہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جمعہ ہوا تھا وہ یہاں پہ پڑھایا تھا یہ ہے ہماری پانچ فی زیارت مسجد جمعہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی چھتی زیارت پہ مسجد کبہ اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد کبہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اب ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اسر سے پہلے پہلے ہم لوگ نے وہاں پہ جا کے دو نفل جو ہیں وہ ادا کرنا ہے یہ ہے مسجد کبہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور یہاں پہ دو نفل ادا کرنا ہے کہ عمر جتنا ثواب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز یہاں پہ تشریف لائے کرتے تھے چلتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے جا کے عمرے کا سباب لے کے آتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اب ہی ہم لوگ آئے ہیں پیرے گرد پیرے گرد ہی ہے نا ویس یہ وہ کون ہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گسل دیا گیا تھا یہ ہے سارا کون اور یہاں پہ یہ اوپن بھی ہے اور یہاں پہ پانی شانی بننا علاؤ بھی ہے وہاں سے لوگ پانی مغیرہ بھارے ہیں ہم بھی کھالی بوٹل ساتھ لے کے ہیں ویس بھی لے کے ہیں نا سارے ہم لوگ کھالی بوٹل ساتھ لے کے ہیں یہاں سے ہم لوگ بڑھتے ہیں پانی گر لے کے جائیں گے گر والوں کے لیے یہ ہے سارا پانی مغیرہ ہم لوگ نے بڑھ لی ہے اب یہ اثر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنی نیکس زیارت پر وہاں پہ جا کے اثر کی نماز بھی بڑھتے ہیں الحمدلللہ ہماری ساری زیارتیں ہی کمپلیٹ ہو چکی ہیں ایک سے دو زیارتیں ہیں وہ چاچو جی مسجد امامہ مسجد امامہ ہے بسکلی بازلوالی مسجد جو کہ ہے حرم کے بلکل پاس ہی ہے وہ اویس وغیرہ تو اس کی زیارت کر رہا ہے وہ بلکل وکنگ ڈسٹنس پہ ہے دو سے تین منٹ کے ڈسٹنس پہ ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ رکھیں ہاں ہوتل میں یہ ہے بابا تکہ یہاں پہ ویس وغیرہ گئی میں اندر کھانا لینے کے لیے یہاں سے کھانا لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا اور بہت زیادہ بوکلے کی ہوئی ہے یہاں سے کھانا لیتے ہیں پھر جلتے ہیں اپنے ہوتل جا کے وہاں پہ ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں الحمدلللہ مدینہ کی زیارتیں کر کے ہم لوگ آج کوئی وقت سے ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا ابھی ٹائم مغرب کی نماز کا ہو گیا اور ہم لوگ آئے ہیں حرم میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ مدینہ میں آج ہمارا لازل ہے کل انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ نے مکہ کے لیے نکلنا ہے پھر پتہ نہیں کب حاضری ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جلتے جلتے دوبارہ بھی اپنے گھر کے حاضری رسیب کرے گی ابھی ہمیں راستے میں آتے ہوئے سموسے ملے ہیں اور ہم نے کہا بسم اللہ کافی دنوں سے ہم لوگ سموسے ڈھونڈ رہے تھے ہمیں ملنی سے رہے لیکن ہم نے کہا تبارکون آنے دون تے کھان ہم لوگ چلتے ہیں سموسہ کھاتے ہیں اور آگے جا کے ہمیں زمزم پی کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نماز ہم لوگ نے پڑھ لیا ہے اوین صاحب کا جوتہ گائی بہو گیا آج ہم لوگ نے نماز پڑھ ہی ہے مجید نبی کی کوپا ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں دنوں سے نیچے یہ چیک کریں ہمی صاحب یہاں میں کھڑے ہوئے اس نے اپس بنا رہے ہیں یہ سارے لوگ نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی نماز جنازہ سٹارٹ ہو گیا بہت کر کے سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھتے ہیں اچھے لو بھئی نماز جنازہ بھی ہم لوگ نے پڑھ لیا ہے چلتے ہیں اب ہم لوگ اپنے روم پہ ہیں تو خیر امید ہے آپ سب مہراج کا فلوگ دے کر مزا ہے ہوگا اگر فلوگ اچھا لگا تو جلدی سے جا گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو پلاغات ہوتی ہے آپ سب سے نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بھائی کیا ٹھونڈنے لگ پڑا ہے جوتے گموں ہو گئے اس کی بائجن اوز ہی جوتا گموں ہو جاتا ہے ہمارا ہم دیان سے رکھتے ہیں یہ ادھر ادھر پھینک کے چلے جاتا ہے بھائی کیا ٹھونڈنے لگوں کو دیکھنے لگوں کو دیکھنے لگوں کو دیکھنے لگے چھوٹے بھائی کیا ٹھونڈنے لگے